میدہ اور پیٹ کے تمام مسائل کا حل مل گیا ناظرین آج کل اکثر لوگوں کو میدے کے مسائل ہیں پیٹ کے مسائل سے لوگ دو چار ہیں اور بڑے پریشان رہتے ہیں تو میں ڈاکٹر محمد صرفراز ہربلسٹ الشافیہ آن لائن سے آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں مطارف کرانے جا رہا ہوں جس کو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے میدہ اور پیٹ کے تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے ناظرین میدہ کے مسائل میں یہ ہوتا ہے کہ بھوک کم لگتی ہے بعض اوقات جو ہے وہ میدہ میں درد ہوتی ہے جلن ہوتی ہے میدہ جو ہے وہ پھولا پھولا سا محسوس ہوتا ہے اور میدہ میں اس میدہ کے جو اوپر والی ہوتی ہے نالی اس میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ابلہ ہوا انڈا رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیٹ میں بعض اوقات جو ہے وہ درد ہوتی ہے سدھے ہوتے ہیں پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے یا پیٹ میں جو ہے اکثر درد رہتی ہے تو اس طرح جو ہے پیٹ کے اور میدے کے کافی سارے مسائل ہیں اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ ہماری ناکس غذا ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں ہم آج کل جو ہے آرٹیفیشل غذا کھاتے ہیں یعنی قدرتی غذایں جو ہوتی ہیں ان سے بڑا دور ہو چکے ہیں دودھ دہی لسی مکھن وغیرہ جو قدرتی غذایں ہیں ان سے ہم بڑے دور ہو چکے ہیں اور بزاری فراکیں کھاتے ہیں آسانیاں تلاش کرتے ہیں میدہ استعمال کرتے ہیں میدے سے بنے ہوئے نان وغیرہ اور اسی طریقے سے باقی چیزیں جو ہوتی ہیں بزاری وہ کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے میدے جو ہیں وہ خرائب رہتے ہیں تو میدے اور پیٹ کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ان کے لئے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ قدرتی خراک استعمال کریں اور جو بزاری چیزیں ہیں یعنی کہ بیزا وغیرہ اور برگر وغیرہ اور شوارما اور اس طریقے سے میدے کے بنے ہوئے نان وغیرہ ان چیزوں کا پرہیز کریں تلی ہوئی چیزیں میرے سے مسائلے والی چیزوں کا پرہیز کریں جتنا بھی ہو سکے آپ قدرتی غزہ استعمال کریں کچھی سبزیں اور فروٹ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے میدے کے مسائل بغیر دوا کے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور مزید یہ ہے کہ جن لوگوں کو میدے کے مسائل ہیں اور وہ ان مسائل کے وجہ سے پریشان ہیں تو ہم نے گہری ریسرچ کے بعد اور حکمت کی دنیا کی انتہائی قیمتی جڑی بوٹیوں سے ایک بہترین کورس ترتیب دیا ہے ہمارا میدہ کورس سٹو میکو کورس تو اس میں سب سے پہلے یہ سٹو میکو سپلیمنٹ ہے جو کھانا کھانے کے بعد چائے والی عادی چمہ صبح و شام لینا ہوتا ہے میدے کے تمام مسائل حال خوراک عظم بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ مجون ہے ہماری میدے کی سپیشل سٹو میکو مجون جو ہے یہ کبرات کو ٹھیک کرتی ہے کیو وغیرہ جو آتی اس کو ٹھیک کرتی ہے اور میدے میں جلن ہوتی اس کو ٹھیک کرتی ہے اور یعنی کہ جتنا بھی وہ میدے کے اندر تضابیت وغیرہ ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے اور یہ ہمارے سٹو میکو ڈراپس ہیں سٹو میکو ڈراپس جو ہیں یہ قدرتی طور پہ اندرونی گہرہ اثر کرتے ہیں اور مکمل طور پہ میدے کے تمام مسائل کو ہمیشہ کلی ٹھیک کرتے ہیں تو ناظرین یہ ایک بہترین کورس ہے اگر آپ کو میدے کے مسائل ہیں تو آپ سکرین پر دیگر نمبروں پر رابطہ کر کہ ہم سے مشرع کر سکتے ہیں اپنے مسائل کے بارے میں دسکشن کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اور اگر آپ کو دعا کی ضرورت ہوگی تو ہم آپ کو میڈیسن بھی تجویز کریں گے آپ کے لئے تو ناظرین کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو ہم حاضر ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ڈاکٹر محمد سرپراس کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ محمد ستھا COM